کچھ لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں بس ایک منٹ میں شروع کرتے ہیں یہ پلیز آپ کو اپنا بورڈ نہ یوز کریں یہ شاید میں اس کی سیٹنگ نہیں کر سکا ہیلو اب آواز آ رہی ہے آپ کو ہیلو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے میسیج کر دیں پلیز اوکے 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 تینکیو یہ آپ پلیز اپنا بورڈ نہ یوز کریں یہ ادھر لکھا جا رہا ہے اور یہ ریز بھی نہیں ہونے والا اوکے جی باقی میرا خیال ہے ہم پہلے بھی پانچ سات منٹ لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ جو کلاس ہے یہ ڈیمو کلاس ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پی پی ایسی کیا ہے جس کے لیے ہم یہ سیشن کنڈکٹر رہے ہیں اس میں ہم کیا کچھ کرنے والے ہیں پریویسلی جو پیپرز ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا سٹرٹیجی ہمیں اپنانی چاہیے تو ہم مطلب کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا سکیں اور کس طرح سے ہم یہ اس کو گراب کر سکتے ہیں مجھے ساتھ ساتھ تمام میمبرز کو ایڈمیٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے میں تھوڑا سا روک جاتا ہوں اس میں تو ابھی دو منٹ میں ہم اس کو کمل کر لیں گے اوکے تو جیسا کہ آپ پوائنٹ وائز دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ چیزیں لکھ رکھی ہیں ہم ان کو پوائنٹ وائز ہی ڈسکس کر لیتے ہیں پوائنٹ نمبر ون ہے کہ qualification کیا ہونی چاہیے experience کیا ہونے چاہیے last date اور apply کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا ڈسکس کیا جانا چاہیے تو آپ کو اس کی ایک advertisement جو ہے وہ بغور دیکھنی چاہیے lecturer کی job کے لیے جو instructor کی job آئی ہوئی ہیں آج کل اس پر apply کرنے کے لیے جو last date ہے وہ پانچ جنوری ہے qualification جو ہے وہ اس کے لیے at least آپ کا master ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ کوئی experience required نہیں ہے لیکن اس کے parallel assistant professor کی jobs بھی ہیں اگر آپ assistant professor کے لیے eligible ہیں تو اس کا eligibility criteria یہ ہے کہ آپ کا emfil ہونا چاہیے at least اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پانچ سال کا experience بھی ہونا چاہیے اگر آپ اس کو meet کرتے ہیں تو آپ ap کے لیے بھی eligible ہیں number two devian جو ہے marks کی وہ hundred marks کا اس میں test ہوتا ہے written test بعد میں interview ہوتا ہے تو written test میں hundred marks میں سے eighty marks جو ہیں وہ mathematics کے ہوتے ہیں اور twenty marks general ہوتے ہیں general mean that اس میں english wish include ہوتی ہے general knowledge ہوتا ہے mathematics والوں کے لیے basic math نہیں ہوگا باقی تمام کے لیے basic math بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور ہم جو discuss کرنے جا رہے ہیں وہ mathematics کو discuss کریں گے یعنی ہمارا جو main focus ہے وہ eighty marks ہیں twenty marks کے لیے میں آپ کو صرف یہ suggest کر سکتا ہوں کہ آپ اپنا newspaper جو ہے وہ daily routine میں رکھیں newspaper آپ daily پڑھیں اس میں جو columns ہیں اپنی ایک opinion building کریں تاکہ آپ کو interview میں بھی کام آئے اچھا جو previous test رہے ہیں پی پی ایسی کے 2011 سے onward یہ پی پی ایسی نے mcqs type paper لینا start کیے تو 2011 کے بعد جو paper ہوا وہ 2015 میں ہوا 2015 کے بعد 2017 میں ہوا پھر 2019 اور 2020 میں ہوا یہ 2020 والوں کی allocation 2022 میں ہوئی تھی تو 2021 2022 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا یہ جو mcqs type paper ہوتے رہے ہیں تو ان تمام میں جو mcqs کا pattern رہا ہے وہ کوئی specific نہیں رہا یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلان اتنے mcqs لازمی آنے ہیں paper میں اب 2011 کا paper کا pattern دیکھیں تو اس میں pure mathematics سے زیادہ question شامل تھے pure mathematics میں آپ کہہ سکتے ہیں group theory سے زیادہ تھے linear algebra سے زیادہ تھے vector spaces جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ topology ہے functional analysis functional analysis اس میں شامل نہیں تھی اسی طرح 2015 کا جو paper تھا اچھا 2011 اور 2015 میں جو paper تھے وہ 100 marks کا mathematics ہی تھا اس میں 20 نمبر کا یہ جو general knowledge اور باقی ability ہے یہ شامل نہیں تھا 2017 سے onward اس میں یہ باقی 20 نمبر انہوں نے separate کر دی یعنی اب جو ہے وہ 80 marks کا mathematics اور 20 marks کا general paper ہونے والا ہے test کو qualify کرنے کے بعد ہی آپ interview کے لیے eligible ہوتے ہیں اور test qualify عام طور پر جو merit بنتا ہے یعنی 100 میں سے اگر آپ 50 کے قریب بھی اپنے نمبر لے لیں تو chances ہوتے ہیں کہ آپ اس کے لیے interview کے لیے eligible ہو جاتے ہیں 2015 میں جب میری allocation ہوئی تھی تو تب merit 40 تھا 2017 میں جو merit تھا وہ 50 plus تھا something اور یہ 2017 کا جو paper تھا اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر FSC میں سے شامل تھا 2011 pure mathematics آپ کہہ سکتے ہیں 2015 کا جو paper ہے وہ ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل درمیانہ سا paper تھا جس میں آپ اسے تمام subjects کو اس نے touch کیا تھا جس میں real ہے functional ہے FSC ہے BSE کے کچھ subjects ہیں linear algebra ہے یعنی آپ paper دیکھیں گے تو ایک انتہائی بہترین paper آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں تمام subjects master کے BSE کے FSC کے ان تمام کو touch کیا گیا تھا 2017 میں بھی لیکن زیادہ تر basic سا paper تھا 2019 میں اس وجہ سے 2017 میں merit بھی زیادہ ہو گیا تھا 2019 اور 2020 کے paper بھی اسی طرح سے ہی ہیں لیکن ان کے بارے میں میں پھر کہہ دوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلان subject سے اتنے mcqs آنے ہی آنے اس بارے میں کوئی شور نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ یہ subject زیادہ اہمیت کا حامل اور یہ کم اہمیت کا حامل ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ انہوں نے کوئی deadline کوئی اپنا slaybus specified نہیں کیا ہوا تو اس لیے اس بارے میں حتمی طور پر کم از کم میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ چھوڑ دینا چاہیے اوکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سر پر سوار بھی نہیں کر لینا چاہیے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا slaybus fix نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے کر پائیں گے بہت سارے لوگ میرے ساتھ conversation میں ہوتے ہیں تو وہ message پر یہی بات پوچھ رہا ہوتے ہیں کیا ہم کر لیں گے کیا ہم کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے اگر پہلے لوگ کرتے آئے ہیں میرے جیسے لوگ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے لیکن اس کے لیے جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو consistency ہونی چاہیے آپ میں آپ کا ایک pattern ہونا چاہیے جس کے according آپ چیزوں کو تیار کر رہے ہوں آپ کا تھوڑا سا stamina بھی ہونا چاہیے آپ کو تھوڑا سا اس پر بیٹھنا بھی چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ sometimes ہم سارا دن intuitions پڑھا رہے ہوتے ہیں اور شام کو پھر اگر دو گھنٹے ان ویڈیوز کو دیکھیں بھی اور اس بارے میں پڑھیں بھی تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنا آپ fresh mind سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا sacrifice کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے لیکن کوئی مشکل بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جی اس کے لیے آپ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے کسی ایک کونے میں بیٹھ جائیں ایسا بھی نہیں بس یہ ہے کہ آپ چیزوں پہ تھوڑا سا focus کریں آپ نے تمام چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں کوئی نہیں ہیں آپ کے لیے میرا جو کام ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو revise کروانے میں اسی لیے advertisement میں یہ mention کر دیا تھا کہ we will revise میں کوشش کروں گا کہ میں subject کو کسی بھی subject کو جو بھی سبجک میں شروع کروں اس کو بالکل basic سے start کروں لیکن میں تھوڑا جلدی میں اسے آگے لے کر جاؤں گا تاکہ ہم advance پر زیادہ چلے جائیں اوکے اچھا اس میں ایک ایک اور چیز جو بڑی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی student for example اس نے جب linear algebra شروع کیا ہے linear algebra سے میری مراد ہے کہ آپ نے vector spaces linear transformations کے topics جب شروع کی ہیں تو ایک بک میں نے بتائی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ایک انہوں نے کلاس میں پڑھی ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ایک آگ ساتھ میں انڈین چینل بھی visit کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ کافی ساری چیزیں mix کر بیٹھتے ہیں تو وہ mix up میں پھر وہ problem میں ہوتے ہیں کہ یہ چیز رہ گئی یہ چیز رہ گئی یہ چیز رہ گئی تو تھوڑی سی تسلیح آپ نے رکھنی ہے اور تھوڑا سا میرے پر بھی آپ نے اعتماد کرنا ہے وہ اس sense میں کہ جو چیز میں کرواؤں آپ نے پہلے focus آپ کا اس پر ہونا چاہیے جب وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد میں discussion کا time loop کا اس میں ہم ان کو proper discuss بھی کریں گے اور ہم یہ بھی discuss کریں گے کہ فلان topic ہم نے کیوں نہیں کیا اور فلان کو ہمیں کتنا کرنا چاہیئے تھا اوکے اور اس میں time بھی آپ manage کریں time manage سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اپنا ایک time fix کریں جیسے میری یہ class ہے بعض لوگوں نے اس طرح سے join کی ہے کہ وہ اس کے recorded lectures لے کر اس کو پڑھیں گے اور بعد میں اس کے ساتھ مل جائیں گے لیکن میں personally آپ کو suggest کروں گا کہ میری جو meetings ہوں جن کا time میں نے سات بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک اپنی advertisement میں دے رکھا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں مجھے change کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کی request بھی تھی اور کچھ واقعی نماز کا time ہے میں نے پہلے یہ ignore کر دیا تھا جیسے ہی عشاء کی نماز ہوگی اس کے فوراں بعد ہم اپنی class رین کرتے رہیں گے یعنی کہ ابھی سات بجے کا میں نے کہا تھا تو آج جو کہ سات بیس سات تیس پر start ہوئی ہے تو یہ آنے والے دنوں میں تھوڑی اور لیٹ ہوتی چلی جائے گی چونکہ عشاء لیٹ ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس time کو بھی تھوڑا سا adjust کریں گے اچھا اب جو میری ویڈیوز ہوں گی اور جو میں lectures یہاں پر deliver کروں گا اس میں میں یہ کروں گا کہ ہم کوئی بھی ایک topic لے کر کوئی بھی ایک subject لے کر اس کو میں کسی ایک book سے پڑھاؤں گا میں کوئی ایسے notes استعمال نہیں کروں گا نہ وہ کسی اور کے لکھے ہوئے ہوں گے میری کوشش ہوگی کہ اگر میں وہ notes لکھوں بھی تو میرے اپنے notes ہوں جن کو میں خود prepare کروں اور وہ آپ کو دوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو book ہے وہ لازمی ہے یعنی ہر subject کی کم از کم کوئی ایک book آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اور میں زیادہ سے زیادہ صرف دو ہی کہوں گا اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ میں problem یہ ہوتا ہے کہ آپ initially اس book کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر problem میں ہوتے ہیں کہ یہ فلاہ میں اس نے for example permutation کی ہی بات کی جائے تو galion کی book میں permutation کی multiplication left to right ہے یا right to left ہے اسی طرح جب آپ جے بی فرالے کی book اٹھائیں گے تو اس میں وہ permutation کی multiplication دوسری طرح سے نظر آئے گی عبدالمجید لیں گے تو وہ اور طرح سے نظر آئے گی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک subject کی کوئی ایک book اچھے سے سمجھ لیں تو آپ وہ subject اچھے سے سمجھ جاتے ہیں آپ کو پھر اس subject میں کوئی problem نہیں رہتا آپ اس سے related جو بھی mcq ہے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کچھ specific چیزیں ہوتی ہیں جو ایک book میں نہیں ہوتیں مسئلہ اگر آپ بات کریں ہومومارفزم کی آئیسومارفزم کی تو کچھ چند فارمولاز ہیں جو آپ کو ایک book میں تو ملیں گے دوسرے میں نہیں ملیں گے تو وہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو ساتھ tackle کرتا رہا ہوں اوکی اب یہ previous test کا جو pattern تھا وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے پاس available بھی ہوگا مزید میں group میں share بھی کر دوں گا کہ کس سال کتنے mcqs کس subject سے آئے تھے لیکن ان کی base پر ہم یہ نہیں کرنے والے کہ اس مرتبہ بھی ویسے ہی تیاری کریں اوکی میں آپ کے questions بھی لیتا ہوں اوکی اچھا which subjects we will cover یہ جو slides ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کھول رکھی ہیں یہ میں نے already آپ کے ساتھ share بھی کی ہوئی ہیں تھوڑی بہت اس میں یہ ایک page ہی change کیا ہے تو یہ میں آگے چل کر ڈسکس کروں اچھا اس کا time duration ہے اس پورے course کا وہ تین مہینے ہے یعنی یکم جنوری سے ہم انشاءاللہ اس کو start کرنے والے ہیں اور مارچ میں اس کو مکمل کریں گے اچھا اس میں ہم جہاں courses پڑھیں گے وہاں ساتھ سبجیکس کے test بھی میرین کروں گا test سے میری مراد اس طرح ہے کہ میں google form پہ ایک test ڈیزائن کروں گا پچھلے session میں بھی چند ایک لوگ میرے ساتھ وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پچھلا session بھی attend کیا تھا دوہزار بیس ور تو وہاں پر بھی میری practice یہ ہی ہوتی تھی کہ میں google form پہ test بنا دیتا تھا about fifty mcqs کا ایک test ہوتا ہے تو وہ ایک specific time کے لیے میں اس کا link share کر دیتا ہوں تمام لوگ اس کو وہاں وہیں پر attempt کرتے ہیں اور وہیں پر ان کا result بھی show ہو جاتا ہے یعنی ایک تو test ہوں گے اور دوسرا یہ جو تمام میں نے subjects لکھ رکھے ہیں میں کوشش کروں گا کہ یہ مکمل میں پڑھا ہوں اور پڑھا ہوں بھی اس طرح سے کہ اسی meetings میں جہاں آپ کے ساتھ discussion ہوگی وہیں ساتھ ساتھ next جو جو بھی ہم لے کر چلیں گے جیسے اگر ہم بات کریں linear algebra کی تو linear algebra میں یہ والے topics جو ہیں وہ میں discuss کروں گا system of linear equations basically اگر دیکھا جائے تو یہ پورے پورے chapters ہیں لیکن چونکہ ہم یہاں quick review type پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے مجھے امید ہے کہ ہم اس کو جلدی کر لیں گے اور پچھلے session میں میں نے جلدی کیا بھی ہے اچھا number two two ہے matrix and determinants number three ہے vector spaces linear transformations icon values and icon vectors and inner product spaces اس میں اگر آپ بات کریں dual bases کی یا کچھ اور چیزیں تو وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اچھا جو books میں نے اس کے لئے لکھ رکھی ہیں اس میں یہ جو number one ہے SM Yousef کی books جن لوگوں نے BSC کی ہے وہ اس books سے اچھی طرح سے واقف ہوں اس کے chapter number three four five six اور seven یہ وہ chapters ہیں جو linear algebra سے متعلق ہیں یعنی اس میں vector spaces کیا ہوتی ہیں bases کیا ہوتی ہیں dimension کیسے find کی جاتی ہے کیسے ہم یہ check کر سکتے ہیں کہ دیا گیا set linearly independent ہے یا وہ dependent ہے row space کیسے find کر سکتے ہیں row space کی dimension کیسے بتا سکتے ہیں null space کیا ہوتی ہے rank nullity theorem کیا ہوتا ہے اسی طرح linear transformations کے بارے میں بات کریں گے کیسے ہم یہ check کر سکتے ہیں کہ ایک mapping جو ہے وہ linear transformation ہے یا نہیں ہے تو یہ عام طور پر اس طرح کے questions ہوتے ہیں یہ eigen values کیسے find کی جاتی ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایک matrix دیا گیا ہو تو اس کے eigen vectors کس طرح کے ہوتے ہیں eigen vectors آپس میں perpendicular ہوتے ہیں نہیں ہوتے inner product space میں بھی ہم بسکس کریں گے تو اس کے لیے میں جو بک فالو کرتا ہوں وہ یہ جو بک نمبر 3 ہے میں اس مرتبہ یہ بک فالو کروں پچھلی مرتبہ میں نے یہ بک فالو کی تھی elementary linear algebra by Ron Larson یہ بھی ایک اچھی بک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی نہیں ہے لیکن اس مرتبہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس بک سے سارا پڑھوں charms outline of theory and problems of linear algebra by Simmer lectures اور یہ جو بک ہیں یہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گا تمام کی soft copy اوکے اور جو بھی material ہوگا میرا میں وہ چھپا کے نہیں رکھوں گا میرے پاس جو بھی جو میں خود لکھوں گا جو میں lecture میں ڈیلیور کروں گا یا جو بھی میں book recommend کروں گا اس کی soft copy already آپ کو وہ مل جائے گی اچھا اس کے بعد complex analysis کی بات کی جائے تو complex analysis میں یہ بھی chapters کے name ہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو اور یہ ہیں ڈینس ڈی زل کی book سے اچھا یہاں میں نے دو books recommend کی ہیں ایک ہے first course in complex analysis by ڈینس ڈی زل یہ بڑی famous book ہے اور undergraduate level پر بہت آسان بھی ہے اور دوسری ہے notes by ڈیلوان مدھل یہ ایک انڈین ہے teacher ہے اس نے notes بنا رکھی ہیں یہ کافی سارے subjects کے اس نے بنائے ہوئے ہیں تو کہیں کہیں ہم ان کو بھی ٹچ کریں گے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو لاس سیشن میں میں نے یہ نوٹس ہی پڑھائے تھے اگر آپ ویڈیوز میری چینل پر دیکھیں تو آپ کو یہ مل جائے گا بلوان مدغل نے یہ اسی بوک کو فالو کرتے ہوئے اپنے نوٹس بنا رکھیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نمبر ون یوز کریں یا پھر نمبر ٹو یوز کریں بس نمبر ٹو میں فائدہ ہی ہے کہ کچھ ایم سی ٹیوز بھی مل جاتے ہیں اور اس نے چھوٹی چھوٹی سمریز بنا رکھی ہیں تو یہ ٹاپکس ہیں جو میں کمپلیکس انیلیسز میں کور کروں اسی طرح اگر بات کریں کیلکولس کی تو یہ ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے اور پچھلا جو دو تین دن پہلے ایفٹی ایسی کا پیپر ہوا ہے اس میں بھی کیلکولس کا کافی سارا پورشن شامل تھا اب کیلکولس جو ہے یہ موسٹلی اگنورڈ سبجیکٹ ہے انڈرگریجوئٹ لیول پہ پرابلم یہ ہے کہ اسے اس طرح سے نہیں پڑا جاتا یا سم ٹائم یہ چونکہ بیسک سٹارٹ میں آ جاتا ہے بی ایس کے سٹارٹ میں ہی یہ کورس پڑایا جاتا ہے تو شاید ہم اتنے مچور نہیں ہوتے کہ اس کو اتنی طرح اچھی طرح سے سمجھ سکیں مثلا ہمیں گراف کے بارے میں نہیں پتا ہوتا نو ڈاؤڈ پی پی ایسی میں گراف کے بارے میں نہیں پوچھنے والے لیکن اگر ہمیں گراف کے بارے میں آئیڈیا ہو تو ہم ڈومین کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس کی رینج کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ فنکشن ہے یا نہیں ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ایزم ٹوٹس کہاں پر ہیں ہم اس کے انکریزنگ بیہیوئیر بتا سکتے ہیں اس کا ڈیکریزنگ بیہیوئیر بتا سکتے ہیں اس کی کنکیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں تو بسیکلی یعنی وہ جو بسیک ہے نا کہ گراف کیا ہوتا ہے ڈومین کیا ہوتا ہے فنکشن کیا ہوتا ہے تو ہم وہاں سے شروع کریں گے اور یہ جو ٹاپکس میں نے یہاں پر لکھ رکھے ہیں یہ ایکچولی تین کورس ہیں بی ایس میں کیلکولس ون کیلکولس ٹو اور کیلکولس تھری کے نام سے تین کورس پڑھا جاتے ہیں تو ان تمام کا احاطہ کروں گا میں اس میں اور میں اس کے لیے جو بک یوز کروں گا لاسٹ ٹائم جو میں نے یوز کی تھی وہ تھی کیلکولس بائے رون لارسن وہ بھی ایک اچھی بک ہے اس مرتبہ میری کوشش ہوگی کہ میں جیمز سٹیورٹ سے پڑھاؤں جیمز سٹیورٹ کی انٹرنیشنلی ریکنائز بک ہے میں اس کو فالو کروں گا اور اس میں سے یہ ٹاپکس کور کرنے کی کوشش اور یہ چیپٹرز ہی سمجھے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بک ہے کیلکولس کی جس میں آئی چنک ایسنگ دا اے پی کیلکولس لاسٹ ٹائم میں نے وہ بھی ڈسکس کی تھی تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ فالو کروں گا نیکسٹ ہے ریال انیلیسز تو کوئی ایسی باؤنڈری نہیں ہے کیلکولس اور ریال انیلیسز کے درمیان تو سمٹائمز ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیلکولس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آسان تھا تو یہ کیلکولس کا تھا اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو یہ ریال انیلیسز کا تو ایسا نہیں ہے ہم اس میں کیلکولس کو ہی ذرا ان ڈیپٹ پڑھنے والے ہیں بیسی کے لئے سبجیکٹ کی نیچری کچھ اسی طرح کیا کہ ہم اس میں اس کی تمام وہ چیزیں کیلکولس میں تو ہم موسیلی چلتے ہیں فارمولا کو لے کے ایک فارمولا ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں لیکن ریال انیلیسز میں ہم اس کے کچھ مین ریزرٹس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ان ڈیپٹ جو ریزرٹس ہیں وہ بنتے کیسے ہیں تو اس کا بھی ایک ریویو ٹائپ ہم کریں گے اس میں ریال نمبرز کو دیکھیں گے اس کی ارڈر ٹپرٹیز کیا ہوتی ہیں انفیمم کیا ہوتا ہے سپریمم کیا ہوتا ہے آرکی میڈین ٹپرٹی کیا ہوتی ہے اور اس اس طرح کچھ اور ٹپرٹیز سیکونسز میں سیکونس کیا ہوتی ہے کنورجنٹ کب ہوتی ہے باؤنڈٹ کب ہوتی ہے کوشی کب ہوتی ہے یونیفارم کنورجنس کیا ہوتی ہے اسی طرح functions کی continuity کیا ہوتی ہے function کی limit کب exist کرتی ہے limit کے last کیا ہے اور limit کے جو rules ہیں کہ ان functions کی limit کس طرح کی ہوتی ہے infinity پر limit کس طرح کی ہوتی ہے نوڈاوٹ ہم یہ calculus میں بھی پڑھیں گے لیکن real analysis میں تھوڑا اور detail میں چلے جائیں گے یا ہو سکتا ہے میں ان دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھا دوں اسی طرح یہ جو integral ہے اس کو تھوڑا سا separate ہم دیکھیں گے کہ ریمان integral کیا ہوتے ہیں lower sum کیا ہوتے ہیں upper sum کیا ہوتے ہیں یہ کب ایک function integrable ہوتا ہے اور اس سے related باقی results infinite series اب یہ جو series والا topic ہے یہ بڑا ہے میں ہمیں عام طور پر series میں confusion رہتی ہے کہ اگر ایک series دی گئی ہو تو ہم کیسے چیک کریں کہ وہ convergent ہے یا divergent ہے اس کا ایک پورا pattern ہونا چاہیے جس طرح ہم integration سیکھتے ہیں کہ function اس طرح کا ہے تو اس کو integrate ہم نے اس طرح سے کرنا ہے اسی طرح series کو دیکھ کے بھی یہ decide کرنا سیکھیں گے کہ series کس طرح کی ہو تو اسے کس طرح سے چیک کرنا چاہیے کہ آیا وہ convergent ہے یا divergent ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی discuss کریں گے کہ sequences and series of functions سے کیا مراد اور یہ کس طرح سے behave کرتی ہیں اچھا topology کے لیے یہ جو topics ہیں یہ میں نے same to same shams outline theory of and problems of general topology سے لے رکھا ہے کام شریف کی جو بک ہے topology کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ the best ہے اس کے علاوہ کچھ اور اچھی بکس بھی ہیں جیسے Colin Adams کی بک ہے اپنے آپ میں بہت اچھی ہے لیکن اگر میں کلاس میں پڑھاؤں گا یونیورسٹی میں تو میں Colin Adams use کروں گا لیکن اگر یہاں preparation کے لیے point of view سے کروں گا تو میں اس میں یہ Simmer Lipchart کی جو بک ہے اس کو follow کرنے والا یہ اس کے chapters ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ یہ جو میں نے یہاں topic لکھ رکھے ہیں ان کو ایک ایک lecture میں cover کیا ہے یعنی یہ جو پہلا ہے set theory sets relations functions cardinality order یہ تمام چیزیں میں ایک lecture میں ہی cover کرواؤں گا اسی طرح دوسرا lecture میں یہ دوسرا topic تیسرے میں تیسرے ends ہو تو آپ یوں سمجھئے کہ یہ جتنے topic میں نے لکھ رکھے ہیں اتنے lectures اس کے لیے ہم وقف کریں گے اس کے ساتھ functional analysis بھی دیکھیں گے اور functional analysis کے لیے میں جو book follow کروں گا وہ ایرون کریزر کی book ہوگی بڑی famous book اور عام طور پر university میں یہی پڑھائی جاتی اس کے ہم touch کریں گے پہلا chapter دوسرا تیسرا بچ صرف تیسرے تک ہی ہم جائیں گے اس سے onward نہیں جائیں گے اور اس میں سے جو زیادہ focus ہمارا ہوگا وہ ان topics پر ہوگا جو میں نے یہاں لکھ رکھے ہیں ok next algebra کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور algebra بڑا famous subject اس میں algebra میں میں کیا کروں گا میں نے group theory اور ring theory دونوں کو ملا دیا ہے اس میں میں نے ان کو differentiate نہیں کیا مثلا group subgroup کے بارے میں میں پہلا lecture دوسرے lecture میں cyclic group permutation group تیسرے میں go set legrine theorem normal subgroup and so on چوتھے میں homomorphism isomorphism homomorphism theorem isomorphism automorphism conjugacy relations silo theorem ring and field اس طرح ان کی devion ہوگی تو میں کم از کم آپ کو یہ اتنا یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کو zero سے بھی شروع کر رہے ہیں تو بھی آپ پریشان نہ ہو آپ اس کو tackle کر لیں گے ویڈیوز جو ہوں گی میری وہ میں ساتھ ساتھ record بھی کروں گا recording کے بعد اس کا جو link ہے وہ ای میل کے شیئر کر ہے اس میں ہم یہ جو topics آپ دیکھ رہے ہیں ان کو follow کریں گے اور یہ اس کے لئے جو میں بک فالو کروں گا وہ دو بک ہیں اس میں زیادہ تار ویکٹر کے portion کے لئے میں چیلکولس بائی جیمس سٹیورٹ کا آخری چیپٹر چیپٹر نمبر سکسٹین جو ہے اس کو فالو کروں گا جس میں یہاں تک cover کروں گا یعنی یہ جو سارے topics اوپر لکھے گئے ہیں پانچ topics vector fields کیا ہوتی ہیں line integral path independent integral surface integral گرین سٹیورم دائیورجنس پیرامیٹرک سٹوک سٹیورم 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 تو اس کے لئے جیمس سٹیورٹ کی بک فالو نیر coordinate اور tensor یہ basically دو chapters ہیں اور اس کے لئے میں شام سریز کی بک فالو کروں کچھ لوگ نوازش علی شاہ کی بک کو بھی پریفر کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نوازش علی شاہ کی جو بک ہے وہ same to same یہ شام سریز کی بک سے بنائی گئی ہے اس کے problems کو سولو کر کے وہ بنائی گئی ہے تو اس لئے میں اس کو فالو نہیں کرنے والا میں شام سریز کی بک کو ہی فالو کروں اور دیفرینشل ایکویشن کے لئے یہ ٹاپکس ہیں جو میں پڑھاؤں گا اور اس کے لئے میں بک فالو کروں گا دینس جیزیل کی ایس 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 لوڈ لیندھ کی طرف ہم نہیں جائیں گے لیکن کم از کم ان کے جو میتھڈز ہیں ان کو ہم ایک بار ضرور دیکھیں گے کچھ میسجز آ رہے ہیں جی میں ایک منٹ میسجز پڑھتا ہوں تھوڑا سا آگے چل اچھا نیکس نومیریکل انیلیسز میں یہ جو چار ٹاپکس ہیں بسکل اتنا ہی نومیریکل انیلیسز ہے کچھ میتھڈز ہیں ان کی کنورجنس ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے لگرانج انٹرپولیشن کیا ہوتی ہے ڈیوائیڈ ڈیفرنس کیا ہیں ہرمائٹ انٹرپولیشن کیا ہے یعنی انٹرپولیشن کے پوائنٹ او ویو سے اس کے بعد میٹرکس فیکٹرائزیشن ہے ان کو ہم دیکھیں گے اور پھر نومیریکل ڈیفرینشیشن ان انٹیگریشن اس میں سیمسن رول جا ہوتا ہے فارورڈ ڈیفرنس بیکورڈ ڈیفرنس سے ڈیریویٹیو کیسے لیے جاتے ہیں سینٹرل ڈیفرنس سے کیسے لیے جاتے ہیں اور انٹیگریشن میں سیمسن ون بائی تھرڈ سیمسن تھری بائی ایٹ اور کچھ اور رولز اور کچھ یہ ہیں جو میں نے یہاں پر ان کے ٹاپکس نہیں لکھے جیسے ڈیفرنس جیومیٹری ہے تو ڈیفرنس جیومیٹری میں ہم کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے والے ہم اس کے کچھ فارمولاز دیکھیں گے اور تو دی پوائنٹ میں نہیں جاؤں گا جیسے کرویچر ہے سیر فارمولاز ہیں میں فالو کروں گا تھامس کوشی کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے لیکن میں چاہوں گا کہ وہ آپ اپنے ریفرنس میں یوز کریں خود اس کو سمجھیں اگر آپ اس بک کو پڑھنا شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ آپ کا نمبر چوری میں انٹرسٹ خود بہتا چلا جائے گا یہ سیلف ایکسپلینڈ بک ہے لیکن ہمیں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا اپنے طور پر میں چاہوں گا کہ آپ نمبر ٹو پڑھیں اور میں آپ کو نمبر ون فالو کر ہوں گا ڈیویڈ ایم بلٹن کی یہ بک ہے اس میں سے ہم تک پہلا دوسرا دیسرا اور چوتھا چپٹر دیکھیں گے اور اس کے ساتھ چپٹر نمبر نائن ہے یا سکس ہے اس میں سے بھی کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے سپیشل فنکشن جو ہے یہ میں نے اس میں شامل کیا ہے یہ پہلے میں نے نہیں پڑھایا سپیشل فنکشن میں ہم کیا دیکھیں گے اس میں بیٹا گیمہ فنکشن اس کے علاوہ ہائپر جومیٹرک فنکشن ہائپر جومیٹرک سیریز لگرانج فنکشن لیگرے فنکشن لیگرے پولی نومیل ارثاغنل پولی نومیل تو ان کا ہم ایک ریویو کریں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اور اس کے ساتھ انٹیگریل ایکویشن کو بھی میں شامل کیا انٹیگریل ایکویشن ایک انٹرگریجویٹ لیول پر کورس پڑھایا جاتا ہے تو اس میں اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہیں ان پر میں فوکس کرو یعنی گولٹیرہ انٹیگریل ایکویشن کیسے ہوتی ہے فرائیڈوم انٹیگریل ایکویشن کیا ہوتی ان کی پہچان کیا ہے کس انیشیل ویلیو پرابلم سے کون سی ایکویشن بنتی ہے باؤنڈری ویلیو پرابلم سے کون سی ایکویشن بنتی ہے اور ان کے میتھڈز کیا ہیں اس کے لیے ہم تقریباً صرف ایک لیکچر ہی وقف کریں گے انٹیگریل ایکویشن کی تو یہ وہ سارا کچھ تھا جو کہ میں نے ابھی تک آپ کو بتانا تھا اب میں آپ کے مسجز پڑھ لوں اس کے بعد آپ کے مسجز لیتا ہوں اوکی ہاورڈ انٹرن سے کر سکتے ہیں ہاورڈ انٹرن سے کیا کر سکتے ہیں جی ایس پی ایس سی کے لیے ساتھ ساتھ لے کے چلیں یہ کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کے لیے ویلیڈ ہوگا یعنی یہ پی پی ایس کے لیے بھی ہے کے لیے بھی ہے اور س پی س کے لیے بھی ایس اند پبلک سرویس کمیشن ازاد جمہو کشمیر کے پی کے تمام کے لیے دیکھیں ٹیسٹ جو ہے وہ میثیمیٹکس کا ہی ہوتا ہے اور میثیمیٹکس ہی میں اس میں آپ کو پڑھانے والا ہوں تو آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اور اپنا ٹائم اس پہ لگاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ٹیسٹ کلیر نہ نہ کر سکیں اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ لیندھی بوک ہے ہاورڈ اینٹن میں مطلب ٹھیک ہے وہ بلکل اس کی اپروچ ویسی ہی ہے جیسی کہ میں نے بتائی آپ رون لارسن کی بوک رون لارسن کی بوک اور ہاورڈ اینٹن کی بوک بلکل پیرلل چلتی ہیں تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جو بھی ٹاپکس میں نے کور کروانے ہوئے ٹاپکس تو سیم ہی ہے لیکن میرا مین فوکس اسی بوک پر ہوگا جو میں نے آپ کہ ہے سمت لپ چٹ کی بوک لینیر الجبرہ شام سریز کی جو ہے ٹاپکس میں وہی کرواؤں گا باقی جہاں سے میں پہلے بھی جو لاز لیشن میں نے چلایا تھا اس میں جو بھی میرا لیکچر ہوتا تھا میں اس کے پی ڈی ایف ساتھ ہی پروائیڈ کر دیتا تھا تو اب بھی میں ویسا ہی کروں گا میرا بسیکلی میں ٹیبلیٹ کے اوپر لکھتا ہوں جو بھی میں لیکچر میں پڑھاتا ہوں لیکچر کے فورا بعد اس کا تمام پی ڈی ایف میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں بک سے ہی پڑھا دوں تو بک تو ٹھیک ہے اس کے پاس موجود ہے اور اگر میں بک کے علاوہ کچھ پڑھاؤں گا جو کچھ بھی میں پڑھاؤں گا اس کا پی فی پہ آج کر سکتے ہیں کورس کی بلکل کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں اوکی تین ماہ تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ نارمل روٹین میں پی پی ایسی کا اگزام جلد ہو جاتا ہے یہ ایک 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 اور دوسرا پھر بھی اس میں اتنا سا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اس کی تیاری کر سکیں لیکن میرا جو کورس ہے وہ تین مہینے کا ہی ہوگا اگر تین مہینے سے کم آپ کہہ دیں کہ دو مہینوں میں پیپر ہوتا ہوا دکھائی دیا تو میں اس کو کچھ جلدی کرنے کی بھی کوشش کروں گا لیکن اس سے جلدی نہیں یعنی آپ تھوڑا سائے تو ہم اس کو سکویز کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں عام روٹین میں یہ تین مہینے ہی چلے گا آپ سلیبس سکھائیں زیادہ سکویڈ نہ دیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جی عدیل احمد سلیبس سکھیں اوکی آفٹر الیکشن ویل بی ہیلڈ سپلائن اور جنرل ریلیٹیویٹی کے انٹرو اور میٹ لیب بی آئے اجازم نے بھی آپ نے یہ کہا سپلائن اور جنرل ریلیٹیویٹی تو میں یہ دونوں نہیں کرواؤں گا اور میٹ لیب جو ہے یہ بھی ایف پی ایسی میں ضرور آتا ہے لیکن اس کے لائوہ پی پی ایسی کے لیے یہ نہیں ہوتا تو میں اس کے لیے بھی آپ سے کوئی کومیٹمنٹ نہیں کر رہا نہ میں سپلائن کروانے والا ہوں نہ جنرل ریلیٹیویٹی پڑھانے والا اور نہ ہی میٹ لیب کے بارے میں پڑھانے والا سپی ایسی والے کورس لے سکتے ہیں جی بلکل سپی ایسی والے بھی لے اگر جنوری میں ہونے والا ہے تو پھر میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ میرا کورس لیں چونکہ یہ کورس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ ضرور لیں آپ یہ خود ہی دیکھ لیں میرا جو پلان ہے میں اس کے قارڈنگ آپ کو بتا دی ہے اگر جنوری میں ہونے جا رہا تو آپ اس کی سیلف سٹڈی کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا اس ٹائم پہ مارکس دیوین ہوگی مطلب کہ اس میں سی جی پی اے کا رول کیا ہوگا اور ایمفل پی ایش ڈی کے ڈگری کا کچھ مارکس ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ بہت بات کے questions ہیں کہ ایمفل کا مجھے کیا فائدہ ہوگا ابھی جو ہے اس میں سارے برابر ہیں ایمفل والے بھی پی ایش ڈی والے بھی ایس والے بھی ایمیس والے بھی ابھی جو آپ کا مین concern ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کیسے پاس کیا جائے تو ٹیسٹ پاس ہوگا تو اس کے بعد یہ آپ کو سارے انفرمیشن مل جائے گی میں مزید discuss بھی کروں گا پلاکس میں concern about SPST test is expected in january تو کافی سرے لوگ سن سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں پھر آپ سے کہہ دوں کہ میں کو کوئی کمیٹ نہیں کر رہا کہ میں بہت جلدی یہ کروا دوں گا چونکہ نہ ہی یہ جلدی ہو سکتا ہے تو باقی آپ دیکھ لیں ہاں میں یہ ضرور کروں گا کہ جو start میں جو courses ہیں جیسے linear algebra calculus ہے میرا میری یہ کوشش ہوگی کہ میں January میں calculus linear algebra topology اور complex analysis at least یہ چار سبجیکٹ مکمل ریال analysis کی بارٹل کی بک ہے تو شیئر کر دیں جی میں کر دوں گا بلکل everything is fine but we should include a bit of operational research fluid mechanics and analytical mechanics mechanics sorry میں mechanics اس میں نہیں لکھ سکا mechanics ہم تھوڑی سی شامل کریں گے لیکن یہ باقی آپ سبجیکٹ کہیں operation research fluid mechanics تو fluid میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا اور operational research جو ہے اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی پیپر میں کوئس سناتا ہے تو اس وجہ سے میں نہ operational research کروانے والا ہوں نہ فلوٹ mechanics کروانے والا جو بھی میں بک پڑھاؤں گا اس کی short copy پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ پوچھنے فیس کے بارے میں کیا فیس آپ کی تین ہزار روپے پورے سیشن کی ہے یا پر منت ہے یہ پورے سیشن کی فیس ہے ون ٹائم پیمنٹ نہیں ہے صرف ایک مرتبہ ہی آپ نے تین ہزار روپے پی کرنے اور میرا خیال ہے یہ ریزنیبل فیس ہے کچھ لوگ مجھے اس میں بھی کنسیشن کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی چونکہ میں نے اس میں ٹائم بھی دینا ہے اور یہ ایک فل ٹائم ڈیوٹی کے طور میں اس کو لے کر چلتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی ڈسکیشن شروع کر دیں آپ خود کریں تو میں اس کو ایسا ریس پانسیبیلیٹی لے کر چلتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ تین ہزار روپیہ کچھ زیادہ فیس نہیں باقی پیرلل سیشن آپ جانتے ہیں کچھ لوگ پچیس ہزار بھی ڈیوانڈ کر رہے ہیں تو میرا ایسا کچھ نہیں ہے تین ہزار روپیہ آپ نے پی کر نے اور وہ وان ٹائم پی مینٹ ہے اس کے بعد آپ سے کوئی ایک روپیہ بھی چارک نہیں کیا جائے میر تھیوری کی کچھ بیسک بھی ہم اس میں شامل کریں میں اس میں لکھ نہیں سکتا میں نے آئیڈ کرنا تھے جی میں چونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کچھ کہ رہے ہیں کہ دو سے تین ٹیسٹ ہونے چاہیے تو اتنا ٹائم نہیں ملتا لیکن میں کوشش کروں گا کہ ٹیسٹ میں بڑھا سکوں لیکن ایک ٹیسٹ تو مست ہے باقی ہم آویلیبیلیٹی آف ٹائم کے اپورڈنگ اس جسٹ کریں گے ہو سکتا ہے زیادہ بھی کریں اوکے میں دوبارہ نئی میٹنگ کرتا ہوں اور اس میں پوست ان آنسر ڈسکس کرتے ہیں اس کا لنک میں ابھی آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کرنے والوں